موسیقی آپ کے نام کتنی گاڑیاں کتنے پلوٹ اور کتنے ہیں گھر سب تطفیلات ملیں گی اب فیڈل پورٹ آف ریوینیو کے پورٹل پر اپنے شانتی کارڈ اور موبائل فون کے نمبر پورٹل پر بھیجے آپ کو تصدیق کے ان سے آپ کے موبائل اور ایمیل پر مل جائیں گے یوں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی اس وقت مالی حصیت کیا ہے نادرہ پر پانچ سو روپے میں اور ایف بی آر پر بغیر چارجز اساسے چیک ہو سکتے ہیں ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کے وہاں سے وہ چیک کر سکتے ہیں ان کے نام پر جو پروپرٹیز آ رہی ہیں ایڈلیس ان پروپرٹیز کو تو وہ ایکاؤنٹ فار کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو اپنی ریٹن فائل کرتا ہے اس کو ویجلنڈ ہونا چاہیے کہ وہ جس ایریے میں اس کا ذریع رکب ہے اس کے پٹواری کے ساتھ جا کے اپنا ریکارڈ چیک کر لیں کہ ان کے سین آئی ایسی کے اوپر یا ان کے نام پر پروپرٹیز سٹینڈ کر رہی ہیں وہ وہاں سے چیزیں پوری کر کے اپنی ٹیکس ایمنسٹی سکیم کو فائل کر سکتے ہیں مائنے معاشیات کے مطابق اسکیم میں کچھ پیچید گیا ہے لیکن اب وقت کم ہے بحث مواعثے میں وقت ضائع نہ کریں فوری ایف بی آر میں ریجسیشن کرائیں ٹیکس کی رکم نہیں ہے تو بعد میں جمع کر آ دے ٹائم بہت کم ہے پروسیجرل مسٹیکس ہیں کہ فارن جو ہے لوکل ایسٹس ہیں جو کہ فارن کرنسی میں ہیں دومینیٹیڈ ہیں فار ایکزامپل یو ایس ڈالر کا اکاؤنٹ ہے یا گریٹ بریٹن پاؤنڈ کا اکاؤنٹ ہے اس میں جو ہے اس کا جو ٹیکس پی کرنا بینکس والوں کو بھی پروسیجر سمجھ نہیں آرہا ٹیکس بائرن کا کہنا ہے کہ جو آورسیز پاکستانی بینکوں کے ذریعے رکم نہیں بھیجتے وہ تیس دون سے پہلے ایم ایسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا لیں ورنہ انہیں منی ٹریل دینے کے لیے کئی پاپڑ بیل نہ پڑیں گے